ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج صبح اتنی زیادہ سردی تھی اور سائلات سنو فال وغیرہ ہوتی رہی ہے تو باہر پوری سنو وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو آج بھی سارا دن سنو فال وغیرہ ہوتی رہی ہے ابھی بس ہم باہر چلتے ہیں تو آج میں نے پیدل وانڈا کی طرف جانا ہے تو آج یونیورسٹی کے اندر سے ہی چلتے ہیں اور میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہاں سے یونیورسٹی کے اندر بھی ہم باہر مال کی طرف جار سکتے ہیں اور آج میں ہم وہاں سے جاتے ہیں اور آج میں آپ کو سارا سنو فال وغیرہ دکھاتے ہو ادھر تو شاید ہماری گیٹ کے باہر تو ابھی سنو فال کم ہوئی پڑی ہے کیونکہ یہاں پر آئی تھے کہ یہ لوگ چلتے رہے ہیں اور کھیلتے وغیرہ رہے ہیں تو یہاں پر اب کم ہوئی پڑی ہے آگے ہم چلتے ہیں تو آگے کافی سنو فال وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو وہ دکھاتے ہیں اور جا کے میں بھی تھوڑا سینچوائی کرتی ہوں باہر کیونکہ سردی کافی زیادہ یہاں پر ہوئی ہے اور پاکستان میں سردی جا رہی ہے اور یہاں پر اتنی زیادہ سنو فال وغیرہ سٹارٹ ہو چکی ہے کہ مطلب یہ لگا تھا کہ یہاں پر بھی سردی ختم ہونے والی ہے لیکن یہاں پر تو سنو فال وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر آئی تھیں کہ ابھی سردی وغیرہ نہیں جانے والی کیونکہ اتنی زیادہ پھر سے سردی مائنس میں تیمپٹیچر ہو سو سنو فال دن رات سے ابھی دو تین دن سنو فال وغیرہ ہوتی رہنی اور اتنی زیادہ ہوتی رہنی ہے نا آئے رات تو آئے تو سائی رات سنو فال ہے دن میں بھی سنو فال ہے تو ابھی بس رکھی ہوئی ہے ابھی کچھ ہی ٹائم ہے جب تک میں نے وہاں پر پہنچنا ہے تب تک پھر سے سٹارٹ ہو جانی ہے اور مجھے سنو فال وغیرہ کافی پسند ہو میں نے اپنی لائف میں جب میں پاکستان ہوتی تھی کیونکہ پنجاب میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا اور سنو فال وغیرہ کے لئے نوردن ایریاز وغیرہ جانا پڑتا ہے تو میں کبھی بھی نوردن ایریاز وہ سائیڈ پر کبھی گئی نہیں تھے ابھی میں یہاں پر چائنا میں آئی پہلے بھی ہوئی تھی لیکن وہ بہت کم ہوئی تھی ابھی جو اصل سنو فال وغیرہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو ابھی کافی زیادہ سنو فال ہوتی رہی ہے مجھے کافی زیادہ مزا آیا ہے اور میں نے انچوائی کافی زیادہ کیا ہے یہ والا موسم اٹلیس بہت زیادہ سردی ہو تو اٹلیس سنو فال وغیرہ تو ہو کیونکہ وہ سوکھی سوکھی سردی ہو رہے سردی ہونا تو وہ بندہ سے باؤنڈ ہو کر رہا ہے تو ویسے اوورال مجھے سردیاں بلکل نہیں اچھے لگتی کیونکہ گرمیوں میں اب کینا کام ایزلی ہو جاتے ہیں لیکن سردیوں میں اتنا مشکل ہوتا ہے کام کرنا بھی اس لئے سردیاں برداشت کرنی بہت زیادہ میرے لئے مشکل ہوتی ہے میرا بلکل اٹھنے کو دن نہیں کرتا کوئی کام کرنے کو دن نہیں کرتا سردیوں میں ایسا ہے روٹین کافی زیادہ سیٹ ہو جائے گی اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیزی روٹین ہو جائے گی ولوگ وغیرہ شاید کم آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس سے بھی کم لائف میں پہلے بھی اتنا نہیں ڈالتی لیکن پھر بھی کم ہو جائیں گے ولوگ وغیرہ اور کیونکہ ہماری کلاسز وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گے سارا دن وہاں پر بیزی اور پھر آ کر رات میں ایڈٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن انشاءاللہ ولوگ وغیرہ آتے رہیں گے اور ہی ہوپ سو آپ ولوگ وغیرہ میری انجوائے کرتے ہوں گے کیونکہ اب تو میں بہت مزے کے ولوگ بنا رہی ہوں اور کیونکہ اب تو میں زیادہ محنت بھی کر رہی ہوں اس چیز پر بھی ورک کر رہی ہوں کہ امپروف کروں اور بہت اچھے سے کروں اور آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے انفورمیٹی بھی ہو اور ساتھ سب مزے بھی کریں میری جنری آپ لوگ بھی انجوائے کرو یہاں پر یہاں پر جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں جو کچھ میں چیز انجوائے کر رہی ہوں مشکل وغیرہ اوپن ہو چکے ہیں تو اگر کسی نے چائنا میں مشکل لینا you can contact me ابھی ویدر وغیرہ بھی کافی اچھا ہے تو شاہ شام تک سنو فال وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر بھی تو ابھی بس ہم باہی کی طرف چلتے ہیں اور یہ سارا راستہ ہے جو باہی کی طرف جائے گا اور اتنا مزے کا ہر جگہ سنو پڑی ہو یا وائٹ وائٹ چیز کے اوپر وائٹ ایسے لیئر پڑی ہوئی ہے تو یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور ہر طرف ہر چیز جمی پڑی تھی ایسے فریز فریزنگ ٹیمپریچر ہے یہاں پر اس وقت اور ابھی بس چائنیز وغیرہ بھی یونیورسٹی میں آنا سٹارٹ ہوگی اب شکر ساری مارکٹس وغیرہ اوپن ہو جائے گی ہماری وہی روٹین یونیورسٹی پھر سٹارٹ ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کہ چھوٹیوں سے زیادہ وہ والی روٹین زیادہ اچھی رہ جاتی اٹلیس آپ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ایسے سردیوں کے چھوٹیوں میں تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو بندہ بس فارق بیٹھا رہتا ایسے تو اس لیے بیزی روٹین ہو تیٹلیس آپ کو پڑھتے رہتے آپ کام وغیرہ کرتے رہتے آپ نے کام بھی کرنا پڑھ جاتا آپ کو پڑھنا بھی پڑھ جاتا تو وہ ساری روٹین ایسے چلتی رہتی ابھی انشاءاللہ یہ ہمارے سمیسل تین ماہ کو ہونے ہونے چیزیں بہت زیادہ پسند ہے اس لیے بس ہمارا سمیسل کھاتا وہ ارام سے پاکستان جا کے گھر والوں سے بندہ ملے اور کھانے کھائی اچھے جا کر اچھے سے گزارے اور پھر واپس آ کر پھر سے سٹڈیو وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ سارا کچھ تو ایسے چلتا رہنا ابھی یہاں پر ایک گاری ہے اس کے اوپر میں اپنا نام لکھتی ہوں ابھی بس ہم راستے میں ہی سیسٹر کے ساتھ گئی تھی یہاں سے چل کے تو آج میں خودے کھلے جا رہی تاکہ مجھے راستہ بھی یاد آجائے اور کیونکہ میں اس راستے پر کبھی بھی ایسے نہیں گئی اور میں اکیلے آتی جاتی یہاں پر نہیں ہوں تو مجھے راستہ بھی یاد ہو جائے گا اور میں صحیح راستے پر جا رہی ہوں کیونکہ یہاں کا راستہ نہیں آتا یہ یونیورسٹی کے سائیڈ پر ہے تو مجھے پیدل کبھی نہیں گئی ابھی بس فیکیشن ختم ہو جائیں کرنی تھی تو اس وجہ سے نا کینٹین وغیرہ کھل جائیں گی ہر چیز ہو جائے کیونکہ جب چائنیز وغیرہ چلے جاتے ہیں پوری یونیورسٹی سنسان ہوتی ہو کوئی بھی نہیں ہوتا اور بندہ بہت اکیلہ لائکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ پوری وادی میں اکیلے پھر رہی ہو نا ایسا حیال ہے یونیورسٹی اتنی بڑی ہے تو کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیز لینے ہو تو آپ کو بہت دور جانا پڑتا ہے ابھی گاریوں پر بھی اتنی زیادہ سنو سنو ہوئی پڑی مرج آئے پڑی تھی لیکن ایسا پوری سنو ہوئی پڑی تھی لگ بہت پیارا رہا تھا لیکن بھول کھلے ہوئی اچھے لگتے ہیں بھول آگے چلتے بریج کے اوپر سے گزرتے ہیں اور وہاں پر بھی میں آپ کو اوپر سے دکھاتے ہوں کہ اوپر سے یہ سارا کچھ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر بہت اچھے سنو مجھے سنو آف آئی ہوں تو یہاں پر سنو پڑی تھی رات میں ہوگی تو اور زیادہ سنو ہو جائے گا دو تین دن ہوتی رہنی میرا روم سے نکلنے کا کوئی رادہ نہیں کہ آگے میں نکلوں گی جب یونیورسٹری کھولی گی تب ہی نکلوں گی آج میرا لاس ڈی آی سے باہر آتے ہو کیونکہ نہیں چلا جا رہا رہا ہوں اب میں چل کے زیادہ پیدل آئی ہوں پیدل چل کے بھی جاؤں جاؤں گی یہاں پر ٹک ٹک نہیں چل رہی تو ہوتی رہنی ہے اور مجھے بہت زیادہ مزہ آرہا اس وقت آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو don't forget to subscribe and like my ویڈیو آپ سے ملوں گی میں نیکس ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ